ہیلو فرنڈز ویڈیو بیک ٹو میرے چینل دیکھ سکائی گرڈن ویلوگز امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے والے ہیں یہ خوبصورت سا پیارا سا پرپل میک اپ پرپل ڈریس کے ساتھ لائٹ پرپل ڈارک پرپل جائے سا بھی آپ کے کلر ہو تو اس کے ساتھ آپ کا میک اپ لوگ جا سکتا ہے وہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ٹیکنک کے ساتھ میں بہت ہی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہا ویڈیو سمجھ نہیں ہا نہیں تو بلکل بسکپ پڑکن دیکھنا پوری ویڈیو اینڈ تک ڈیٹیل وائز دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کلیرلی سمجھ میں آئے کہ ویڈیو میں کیا چیز آپ کو میں مینشن کر رہی ہوں ویڈ پروٹیکٹ سے ایف یو آل لائک تو جلد سے جا کے چینل کو سبسکر کر دیں اور ویڈیو کو لائک ڈ کمنڈ ڈ شیئر کر دیں تاکہ پتہ چل جائے جی کہ آپ میری ویڈیو کو کتنا پسند کرتے ہیں تو بہت ہوگئی باتیں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف میک اپ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آپ نے اپنے فیس کو پرپ کر لینا ہے اچھا سے موسٹرائز کر لینا ہے and my skin is going so bad now these days بہت آنے ہو رہے ہیں پھر ان کو سپورٹس ہو جاتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں میبلائن کا سکین پرائمر بیبی سکین پرائمر یہ آپ کے گھڑوں کو آپ کے پورز کو بہت اچھا سے فلنگ کر دے گا آپ کی اسپیشلی جو ٹی زون والا ایریا ہوتا ہے وہاں آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے موسٹری لوگوں کو ٹی زون پر یہ سب سے زیادہ پورز ہوتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سے مساج کر دیں گے پورے فیس پر اور پھر ہم دو منٹ کا ویٹ کریں گے نیکس سٹیپ ہے جی ہم یوز کر رہے ہیں الے گرڈ کا پرو کنسیلر شیڈ براؤن اس کی بہت اچھی کنسیسٹنسی ہے میں اس کو کریکٹر کی طور پر یوز کر رہی ہوں اپنی ڈارک والے جو ڈارک سکیل والے ایریا پر اور اس کو فانڈیشن سے پہلے یوز کرنا ہے آپ کو وہاں ہاں اپلائے کرنا ہے جہاں سکارنگ ہے پگمنٹیشن سے ماؤت والا ایریا تو اسپیشلی بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے ہاں وہاں بھی اپلائے کروں گی یہ ہائی ڈیفینیشن کنسیلر ہے اور اس کو ہم کسی بھی پفنگ بریش کے ساتھ اپنی سکن کے اندر اچھے سے بلینڈ کر دیں گے اس کے بعد میں یوز کر رہی ہیں شفر کا فانڈیشن اس کا شیئرڈ ہے نیچرل جس کا سکن ٹون میں ہی طرح کھاؤ ان کے لئے یہ جو شیئرڈ ہے بلکل پرفیکٹ مہچ ہے اور اس کے آلموسٹ نکلی نیر آگئی اس کے جی میں نے آلموسٹ 2 پمپ لی رہی ہیں اور اس کو میں ہمیشہ کی طرح اپنے پورے فیس پر ڈاٹ کر لوں گے اور پھر اس کو میں بلینڈ کر دوں گی کسی بھی بریش کے ساتھ تو پہلے ہم نے اس کو اپنے فل فیس کے اوپر ڈاٹ ڈاٹ فارم میں اپلائی کر دینا ہے اچھے سے اور پھر میں اکلوں گی بریش اور اس بریش کے ساتھ ہی اس کو اپنے سکن میں بلینڈ کریں گے فانڈیشن کو اچھے سے جو ہے نا آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور فل فیس کو ہم بلینڈ کر دیں گے اس بلینڈنگ بریش کے ساتھ تاکہ آپ کا فیس بلکل جو ہے نیچرل ٹون ہو جائے اگر آپ کو نیٹ لگے کہ آپ کا فیس کے اوپر ابھی بھی نیٹ ہے تو ون ٹو ڈاٹس میں پھر سے لے لوں گے اپنے فانڈیشن کے اور اس کے بعد میں اس کی تھوڑی سی کوئنٹیٹی بڑھا لیا یعنی کہ ون ٹو ڈاٹس کے حساب سے تو میں نے اور کوئنٹیٹی لے کے اپنے فیس پر اپلائے کر دوں گی اور اس کے بعد دوبارہ میں سیمی بریش کے ساتھ اس کو جو ہے جو ہے اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر دوں گی اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں اپلائے کر دوں گی کنسیلر یہ ہے پلی سٹکا ون زیرو ون کا ٹو ان ون کنسیلر ہے اور اس کا شیڈ ہے جی زیرو ٹو ہم اس کو اینڈر آئے والے ایریا کو نوز کو اور جتنے بھی ہمارے ہائی پوائنٹ سے اس پر اپلائے کر دوں گی اور اچھے سے اس کو میں ڈیفائن کر دوں گی اپنے پوائنٹس کو اس کے بعد جی ہم لیں گے ایک بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے فل بلینڈنگ یعنی فل بلینڈنگ کا آپ نے سب سے زیادہ میں خیال کرنا ہے اور میں یہ وہی یوز کر رہی ہوں جو میں نے اس کو آن لائن آرڈر کیا تھا آپ اس کو جائے چیک کر سکتے ہیں اور مجھے نیو پروڈکس کی جو ہے فریکنس بہت ہی اچھے لگتی ہے تو ہم اس کو جو ہے اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا پورا فیس ایکوالی سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے فیس کو سیٹ کریں گے سٹیلیش کے اس کامپیکٹ کے ساتھ شیڑے جیس کا ٹو میں سیٹ کر رہی ہوں اپنے انڈر آئیس کو کیونکہ ہم نے انڈر آئیس پر سب سے زیادہ سب سے پہلے ہم نے پرو کنسیلر لگایا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے فانڈیشن لگایا ہے اس کے بعد ہم نے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس ٹک کنسیلر لگایا ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو سیٹ کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے اس کو بلینٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم نے پورا فیس کو کمپیکٹ پاورڈ کے ساتھ ہی میں نے اپنے فل فیس کو پر سیٹ کر لیا ہے جی اب باری آتی ہے جی ہمیں برونز کرنے کے لیے اور برونز کر رہی ہوں میں ہدا پیلٹ سے یہ سکرپٹنگ جو شیڑ ہے اس کے ساتھ اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں میں اس کو بھر کر کے اپلائر کر رہی ہوں اور مکس اس برونز شیڑ یہ میں نے ایک کنٹور بک سے لیا ہے کیونکہ فیس میرا بلکل کنوینس کی طرح جو نا چٹھا چٹھا وائٹ وائٹ ہو گیا اس کو تھوڑی سی ڈیپ دینے کے لیے اچھی سی لک دینے کے لیے اپنی جو لائن کو اپنی چیکس کو فور ہیڈ کو اچھے طریقے سے برونز کر لیا ہے یہ برونزر بہت ہی اچھا تھا اسپیشلی ایشن ٹون کے لیے برونزنگ ہوگا جی اب ہم چلتے ہیں اپنے آئی مکپ کی طرف سے جس کے لیے ہم مودا کا یہ جو ٹو شیڈے میں نے لوس پاورڈر لیا ہے اور اپنے انڈر آئی پر اپلائی کر لوں گی کیوں کریں گے جی اپلائیں تو کیونکہ تاکہ ہمارا مکپ کرتا ہے جتنا بھی پیگمنٹ گرے وہ اس کے اوپر گرے اور ہمارا کنسلر اور فانڈیشن خراب نہ ہو اب چلتے ہیں جی آئی شیڈو کی پیلیٹ کی طرف اور یہ آئی شیڈو پیلیٹ بہت ہی لوکلی مارکٹ سے میں نے لیا ہے اور یہ ایک آئی لک بک کا ہے اور اس کے اندر سے میں لوں گی جی یہ والا پنک سا لائٹ سا پی سا شیڈ اور اسے اپنے کریس کو اچھے سے ڈیفائن کر لوں گی اور اچھے سے ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہم نے اپنے جو ہے سب سے زیادہ جو پاپر کنسٹریٹ کرنا ہے وہ بلینڈنگ بھی کرنا ہے بلینڈنگ آپ لوگ نے کرتے جانا جتنی زیادہ بلینڈنگ ہوگی اتنا زیادہ اچھا میک اپ ہوگا اس کے بعد جی میں لوں گی یہ ڈاک براؤن سا شیڈ لے رہی ہوں اور میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں اپنی آؤٹر کورنر پر اور جی میں اس کو اپنے سیم ہی بریش کے ساتھ اس کو بلینڈ آٹ کر دوں گی اور پھر جو ہے میں اس کو کورنر پر اس طرح سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ موشن میں لگا لوں گے اور اسی طرح سے اسی بریش کے ساتھ میں اس کو بلینڈ بھی کر رہی ہوں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ موشن کے اندر ٹھیک ہو گیا جی تو تھوڑا سی جو ہے ہم نے اس کی کنسٹینسی بڑھانی اور ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ کرتے جانا ہے اور میں ایک بریش کے ساتھ پورا میک اپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے لائٹ ٹو ڈارکر ڈارکر ٹو ڈارکر اس طرح سے ہم نے شیڈ کو پک کرنا ہے تو اچھے سے ہم نے اس کو بلینڈنگ کا خیال بھی کرتے ہوئے جانا ساتھ ہی جو ہے میں اس کو اپنے لور لائن پر اوپر بھی ساتھ ساتھ اپلائے کر رہی ہوں اپنے میک اپ کو فنش لوگ دیتی جا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جی ہم یہ لیں گے ڈارک پرپل سا شیڈ یہ والا اس کو ہم نے جو ہے اپنے آوٹر کورنر پر اپلائے کریں گے اس کو ہم نے سیمی بریچ سے لوں گی اور اس کو میں اپلائے کروں گی جی اپنے انورٹ سائٹ پر ٹھیک ہو گیا جو جو پہلے کلر لیا تو اس سے ساتھ والی جو لائن ہے ادھر لیں گے اور انورٹ سائٹ پر میں اس کو بلینڈ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا جی آپ کے آئی کے اندر بڑی ہی اچھی سی ڈیپٹ آ جائے گی پھر اچھا ساتھ جو آپ کا آئی میک اپ کا لک ریٹ ہو جائے گا پھر سیمی پائلیٹ سے میں لوں گی جی یہ والا لائٹ سا جو ہے پرپل شیر اور میں اس کو اپلائے کروں گی اپنی آئی لیٹ پر اپلائے کر دوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس کو بلینڈنگ بھی کرتے جانا ہے اور اچھا جی اس شیرٹ کو مزید بلینڈ اپ کرنے کے لیے میں ہلکا سا جو ہے اپنے بریش کو جو ہے نا ویٹ کر رہی ہوں دیکھیں تھوڑی سی جو ہے کنسسٹنسی اور اس کو بلینڈ اپ کرنے کے لیے کلر کو ہم نے جو ہے اس کو ویٹ کر لینا ہے میں اس کو جو نا ویٹ کر رہی ہوں روز وارٹر کے ساتھ اگر آپ چاہے تو ساتھے پانی کے ساتھ بھی اس کو ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو مزید بلینڈ کریں گے پھر اس کلر فل آئی شیڈو میں سے میں لوں گی جی یہ پیارا سا ٹرانسپیرنٹ سا پیگمنٹ اور اس پیگمنٹ کو ہم نے لینا ہے اپنی فنگر کے ہیلپ سے اور اس کو جی میں اپلائے کر دوں گی اچھے طریقے سے اپنی آئی لٹ کے اوپر اور ڈیپٹ ڈیپٹ کرتے ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے شیمر یا گلٹر جتنے بھی فنگر کے ساتھ اپلائے ہوتے ہیں کسی بھی چیز ساتھ اپلائے نہیں ہوتے بریش کے ساتھ تو بلکل مزا نہیں آتا اس کے بعد جی میں لوں گی بریش بڑا سا اور اسے اپنے فیس کو پورا جو ہے ڈسٹ آؤٹ کر دوں گی اس کے ساتھ ہائی لٹ کر دینا ہے اے بروس کو جو ہے فیل کرنے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں کس بیوٹی کا یہ والی پینسل اسی کے بریش سے ہم نے اپنی آئی بروس کو کام کر لوں گے اور پھر اسی ملہ پینسل کے ساتھ جو ہماری آئی بروس کو شیپ دوں گی جو ہماری آئی برو کی شیپ ہے اسی کے اکارڈنگ ہم نے اس کو جوہے ڈراؤ کر لینا ہے میں آئی برو کو فل نہیں کر رہی ہوں اس کو ہم نے کمپریٹ جوہے پہلے جوہے کریئٹ کرنا ہے کہ کتنی ہم نے اس کی بانڈری بنانی ہے اس کے بعد جی میں یہ ڈارک براؤن سی جوہے پینسل ہے میں اس لوکلی مارکٹ سے میں نے پرچیز کیتے یہ لی ہے اس کا ڈارک کلکر شیڈ ہے اور اس کو میں اس آئی برو پینسل کے ساتھ جوہے فل کر دوں گی اور ساتھ ایک فلی بریش کے ہیلپ سے میں اپنے بریش کو بریش کر دوں اس کے بعد جی باری آتی ہے مسکارے کی تو ہم نے ون کوٹ اپنے مسکارے پہلے پہلے اپلائے کر دینا ہے اور یہ میں یوز کر رہی ہوں باپ کا تاکہ ایک تھوڑی سی جو وائٹ وائٹ سی جو ہماری آئی برو جاتی ہے وہ تھوڑی نیٹ ہو جائے اس کے بعد جی میں یوز کر رہی ہوں یہ لیشیز ہدا کی 05 اور اس یہ میں پہلے پہلے یوز کر چکتے تو تو نیکسٹ میں سیکنڈ ٹائپ یوز کر رہی ہوں تو یہ آگیا ہمارا میک اپ اس کے بعد میں اپنے آئی کو اور زیادہ ڈیفائن اور پروپر لک دینے کے لیے اور اس کے بعد میں اپلائے کیا وائٹ پینسل تو اب باری آگیا جی پلش کی اور یہ پیلٹ ہے اور اس پیلٹ کے اندر بہت سے سارے شیڈیں پینگ پیچ ڈارک پینگ لائٹ پینگ تو میں اس سے جو ہے اچھے سے بھر بھر کے میں اس کو پیلائے کر رہا ہے جو ہے ویٹ کر لیا ہے آپ نے ڈارک ہائی لیٹر اپلائے نہیں کرنا اس طرح سے اپلائے کرنا ہے گولڈن اور لائٹ گولڈن دونوں کلر کو مکس کر کے نوز کو چیکس کو اپنے جو ہے فور ہیڈ کو اپنے جو یا مدلب کی چن پہ جہاں جہاں ہمیں مدلب کرنا ہے وہاں وہاں ہم نے اپلائے کرنا ہے اس ٹیکنک کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کا لک اور زیادہ ڈیفائن ہو آپ کا فیز بہت زیادہ ڈیفائن لگے تو جی لاسٹ میں ہم نے ایک بریش کے ہیلپ سے جو یہ تھوڑا سا پنکیش سا شیئر ہے اس کو اپنے انر کورنر پر اپلائے کرنا ہے اپنے انر کورنر کو ہائی لائٹ کر دینا ہے تو آپ کی آئیز اور زیادہ ویل ڈیفائن لگے گی تو جی باری آتی لاسٹ میں ہماری یہ پنک سے ڈارک سا پنک کلر کا میں نے ایک لپسٹک کا شیئر لیا ہے اور میں پہلے اس کو اگر آپ لوگ کے پاس جیسے میں ہائی ٹپ یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کے لیے جن کے پاس لپ لائنر نہیں ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے بریش اپنے لپسٹک کا جو ہے ملدنا کورنر والی سائر ہوتی ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو لپ لائنر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے اپنے فیز کو ممم کر کے کر لینا ہے اس کو بلینڈ اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ایک پروپر ڈیفائن کر دینا ہے یہ کنٹور کر دینا اپنے فیز کو لاسٹ میں جی میں اسی کنٹورنگ پیلٹ کے اندر سے یہ پینک یعنی جو میرا پیلٹ ہے اس کے اندر سے لوں گی برش پہ اور اس کو جو میٹ فرنش کر دیں گے تاکہ آپ کی جو لپسٹک ہے وہ میٹ بن جائے تو اچھے سے ہم نے اس کو کلر کرنا اور کلر دیکھیں کتنا پیارا بن کے آگیا ہے تو یہاں ہو گیا ہمارا میک اپ ڈن تو اب ہم کرتے ہیں اپنے پوری اچھا جی تو یہ آگیا ہمارا فائنل لک تو ہیل سٹائل بھی ڈن ہو چکے تھوڑی سی جو ہے چلری شلری پہن لی تھوڑا تھا جو ہے پریزنٹی بھی لگ جائے تو یہ ہو گیا ہمارا فائنل لک آپ بتائیں کیسے لگ رہا ہے ہمارا میک اپ بہت پیارا اور بہت بھی چاہے ڈیلی بیسز کے حساب سے بہت پیارا اور بہت اچھا لگے گا اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو گیف ہندریڈ تھمز اپ نوٹ زیادہ تو باقی ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں جنل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور اپنے دوستوں فرنڈ سے شیئر کر دیں لیویوال گائیز لیویو سو مچ ٹک کیا ملتے ہیں نیچ سکتے ویڈیو میں یا ویڈیو میں